اسلام علیکم کیسے ہم سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی نائس چیزی پاسٹا بہت کوئی ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جھٹ پٹ سے بننے والی ہے بچوں کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل لائک شیئرن سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت شکریہ ابھی ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا چھے ابھی آپ انگریجن نوٹ کر لیں ہم نے لیا ہے 1.5 کپ بوائل پاسٹا اور اس کے بعد ایک ہم نے چکن پریس کا پیس لیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹ لیا ہے ایک کپ ہم نے سپنیچ لے لیا پالک کا اور ایٹ ٹو ٹیبل سپون ہم نے سویٹ کون لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے پیپر اور ہم نے لیا ہے ہاف کپ پائنپل کا ایک کپ ہم نے لے لیا مزریلا چیز اور ایک کپ ہم نے لے لیا چیڈر چیز اس کے بعد جو ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے ایک کپ ہم نے لیا ہے یہ کریم چیز کا اور اسی طرح ہم نے ایک کپ لے لیا ہے ڈبل کریم جو ہوتی ہے اس کا اور اس میں ہمیں چاہیے ون ٹی سپون سالٹ این ون اہا ہاف ٹی سپون بلیک پپر لے لیں ابھی ہم نے ایک پین میں دو چمچ ڈال دیا ہے آئل کا ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال دینے ہم نے ہم نے اس کے بعد ہم نے جو چکن کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کاٹے تھے اس کو ڈال دینے ہم نے اچھی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے جس سے چمچ ہلانا ہے اور اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے اس طرح بھون لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی ہمارا چکن جو ہے وہ تقریبا ہاف بھون چکے ابھی ہم نے سالٹ لینا ہے سالٹ ڈال دینا ہے اور بلیک پپر لے کے بلیک پپر کو بھی ڈال دینا ہے اور پھر اسے تھوڑا کے لیے اور فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس میں سپنیچ ٹال دیا اور پھر سپنیچ کو بھی ہم نے تھوڑا سا زیادہ نہیں کرنا بس تھوڑا سا بھوننا ہے جیسے مکس کر دینا وہ سوٹے سا ہو جائے ابھی یہ دیکھیں یہ سارا مکس ہوکے ابھی ہم نے اس میں جو پائنپل کے چنگس تھے وہ ڈال دینا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں اس کے بعد ہم نے جو پاستہ ہے وہ ڈال دینا ہے اور پاستے کو ڈال کے تقریباً تین سے چار منٹ تک بھون لینا ہے بہت ایک ریسپی ہے تقریباً تین منٹ تک آپ کی پوری ریسپی بن جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی ہمارا پاستہ مکس ہو چکا ہے ابھی اینڈ میں ہم نے جو پیپر تھے اور جو سویٹ کون تھے وہ ڈال دینا ہے پیپر آپ کوئی بھی کلر کا لے لیں گرین ڈیلیں ریڈ لے لیں میں نے گرین اور اورنج پیپر ڈالیں یہ دیکھیں ابھی اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ ابھی ہمارا مکسچر بن گئے ابھی دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے ایک بال میں لے لینے کریم اور اس کے بعد جو کرین چیز ہے وہ ہم نے لے لینے ہیں اور ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے پھینٹ لیں کہ دونوں یک جان ہو جائیں یعنی کہ مکس ہو جائیں دونوں اور ذرا تھک پینا اور پتلا پتلا سے بن جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے کر لیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے بیکنگ ٹری میں مکسٹر ڈالا پاسٹر والا اور اس میں ہم نے جو کریم کا بنایا تھا مکسٹر وہ ڈال دینا ہے اور پھر ان دونوں کو بیکنگ ٹری میں اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور اون کو آپ پی ہیٹ کر دیں پی ہیٹ کر کے رکھتے ہیں اون کو اور یہ دیکھیں اس طرح مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے پہلے جو ہے مجریلہ چیز وہ ساری سپیٹ کرنے اوپر اچھی طرح جس طرح سپیٹ کر دیں اور اس کے بعد ہم نے جو چیڈر چیز ہے وہ سپیٹ کرنی ہے اس طرح کر دیں سپیٹ اور اسے ہمیں ٹین ٹو فیفٹین منٹ تک بیک کر لینا ہے کہ اوپر سے یہ گولڈن براؤن سے ہو جائے تو یہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اوپر سے گولڈن براؤن ہو گئے بلکل ریڈی آئیے سرب کرنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی چیزی پاسٹا بنائے بہت پسند آئے گا آپ کو پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی